اسلام علیکم دوستو اپنا چینل پی کے یوٹیوب چینلز کوش آمدید کہنے ہیں جی سارے پڑھوانوں ایک طرف دوستو زمیدارہ دلائی نوے 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 ٹیکس تے دوسری طرف زمیدارہ واسطے سبزیڈیاں سکیم سبزیڈیاں سکیم چال دے پہ یہ جی گرین ٹریکٹر سکیم کافی دوست کمنٹ کر رہے ہیں اندینے کی طریقہ کر رہے ہیں کمیں پلائی کرنا ہے کسان کارڈ کمیں بننا ہے کی طریقہ کر رہے ہیں کافی بائی کمنٹ کر رہے ہیں ایس تے ہوتے میں پہلا بھی ایک ویڈیو بنا چکا ماں باقی اے جڑی یہ تفصیل ہیں کمپلیٹ پرسیجر ویڈیو تاڈنال شیئر کرانگے اے ویڈیو ویکھن تو بات تاڑکو مزید جرے تاڑے جنہیں تاڑے سوال ہونگے کوشش کرانگے آئے ویڈیو دوست کور کیتے جانتے مکمل تفصیل شدہ ویڈیو گرین ٹریکٹر کیمیں تانو میر ساتھ نے گرین ٹریکٹر سکیم دوست کمیں اپلائی کرنا ہے ک کسان کارڈ کیمیں بننا ہے مکمل پرسیجر ویڈیو ایس ویڈیو بے تاڈنال شیئر کرانگے جی کسان کارڈ کیمیں بننا ہے کیونکہ ایک امد پاکستان دی کوئی بھی جڑیاں سکیم آنے ہو لے بیچے شامل ہونو باستے کسان کارڈ دا ہونا بہت ضروری ہے کسان کارڈ کیمیں تانو میل سکتا ہے اور دیٹیل تاڈنال میں اردو دوے شیئر کر دینا جی پنجاب کسان کارڈ کے لیے کسان اپنے نام پر سم سے جی تا� نہیں جی پی کے سی سپیس اپنا شناحتی کارڈ نمبر اسی ستر دے اٹھے یعنی کہ میسج کارڈ دینا ہے اگر جی بھی کاروائی آئے گی اور جی بھی کاروائی کیتے جائے گی تانو جوابی جی رہا میسج آئے گا اس کاروائی کے بعد کسان کو دوبارہ میسج آئے گا اسی ستر سے کہ آپ کسان کارڈ کے لیے اہل ہیں قریبی پنجاب بینک سے کسان کارڈ بنوا لیں اس کے بعد اگر کسان نے کسی اور بینک سے کرزہ لیا ہوا ہے یا ڈیفالٹر ہے وہ پنجاب کسان کارڈ کے لیے نا اہل ہے کسان اپنے نام زمین کی فرد ملکیت کی کاپی اصل شناستی کارڈ اور جس سم سے میسج کیا تھا وہ لے کر پنجاب بینک جائے گا پنجاب بینک کا افسر کسان کا کسان دوست اکاؤنٹ بائیو میٹرک اور شخص کی تصدیق کے بعد کھول کر پنجاب کسان کارڈ کے لیے اپلائی کر دے گا یعنی کہ پانچ دن کے اندر پانچ دن تک پنجاب کسان کارڈ بینک میں آ جائے گا اس کے بعد پنجاب بینک کا افسر پنجاب کسان کارڈ کو ایکٹیو کر دے گا یا طریقہ کار سمجھا دے گا اگر کسان کو پنجاب حکومت کا بلا سود کرزہ چاہیے تو بینک آف پنجاب میں درخواست برائے کرز دے گا تین دن کے اندر کرز کی رقم کسان کے پنجاب کسان کارڈ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی کسان یہ رقم نکلوار نہیں سکے گا بلکہ حکومت پنجاب اور بینک آف پنجاب کے منتقب خاد بیج اور سپری ڈیلر سے خاد سپری اور بیج کھری سکے گا مثلا ایک کسان کو ڈی اے پی خاد کی بوری چاہیے تو وہ پنجاب کسان کارڈ منتقب ڈیلر کے پاس لے کر جائے گا ڈیلر بینک آف پنجاب کے پی او ایس مشین پر کسان کا پنجاب کسان کارڈ سکین کرے گا اور بائیومیٹر تفضیق کرے گا اس کے بعد کسان کی سم جو پنجاب کسان کارڈ کے ساتھ منسلک ہے اس پر کوڈ آئے گا وہ بینک آف پنجاب کی پی او سی مشین پر درج کرنے کے بعد کسان کو ڈی اے پی خاد کی بوری دے گا اور کسان کے پنجاب کسان کارڈ سے مارکی ٹریٹ کے حصاف سے پیسے کارڈ کر بینک ڈیلر کے اکاؤنٹ میں جمع کر دے گا یہ میں آپ کو کسان کارڈ کی جو اصولتیں ہیں وہ بھی ساتھ بتا رہا ہوں اور کسان کارڈ کیسے بنانا ہے اس کے لئے زمین کتنی چاہیے کسان کارڈ کے لیے ایک اکر سے لے کر زیادہ سے زیادہ جو بارہ شارعہ پانچ اکر تک کے رازی مالکین کسان کارڈ کے لیے اہل ہوں گے یعنی کہ کم سے کم ایک اکر زیادہ سے زیادہ بارہ شارعہ پانچ اکر کے جو مالکان ہیں وہ کسان کارڈ کے لیے اہل ہوں گے مزید بنا زریعہ رازی ریکارڈ سینٹر سے تصدیق شدہ کاشت کارڈ ہی اہل ہوں گے سکیم کے اہلیت کے لیے موبائل سم کارڈ درخواست گزار کے شناحتی کارڈ نمبر پر جسٹڈ ہونا ضروری ہے ایسے کاشت کارڈ جن کا شناحتی کارڈ اکسپائر ہو چکا ہے وہ شناحتی کارڈ کی تجدید کروا کر اپلائی کرے وزیراعہ پنجاب کسان کارڈ کے اصول کے لیے رازی ریکارڈ سینٹر سے اپنی زمین کا ریکارڈ ٹھیک کروا کر چوبیس گھنٹے کے دوران دوبارہ پی کے سی سپیس شناحتی کارڈ لکھ کر اسی سطر پر ایس ایم ایس کریں کسان کارڈ کہاں سے آپ کو ملے گا کسان کارڈ جو اب بینک اور پنجاب کی بران سے مصول ہوگا جس کی پیشگی اطلاع بذریہ ایس ایم ایس کر دی جائے گی کسان کارڈ کب سے ملنا شروع ہوں گے کافی بھائیوں کے یہ مطلب سوال ہیں کافی بھائیوں کے کمنٹس ہیں کسان کارڈ کب سے ملنا شروع ہوں گے تمام کسان جو اہلیت کے میار پر پورا اتریں گے ان کو چودہ اگز سے کسان کارڈ ملنا شروع ہو جائیں گے ابھی دوستو آپ کو بتایا ہے کہ کسان کارڈ کیسے بننا ہے اس کے علاوہ بات کریں وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم کی کس میں آپ کیسے شمولیت حاصل کر سکتے ہیں سال دوزار چوبیس پچیس کے لئے گرین ٹریکٹر سکیم کے لئے تیس بلین روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم کی اہلیت کے لئے دو میار مقرر کیے گئے ہیں ایک سے بارہ شہر یا پانچ اکر کے ذریعے رازی کے مالکان پچاس ایچ بی سے لے کر پچمن ایچ بی کی ریکٹر کے لئے اہل ہوں گے دس سے پچاس اکر تک کے کاشت کار پچ منجہ ایچ بی سے پچاسی ایچ بی ٹریکٹر کے لئے اہل ہوں گے گرین ٹریکٹر سکیم کے لئے حکومت پنجاب کی طرف سے پندرہ لاک روپے سب زدی دے گی یعنی کہ گرین ٹریکٹر پر جو ہے فی ٹریکٹر پر حکومت پاکستان جو ہے پندرہ لاک روپے سب زدی دے گی سال دوزار چوبیس پچیس کے لیے ٹریکٹر کی تعداد بیس ہزار ہے گرین ٹریکٹر سکیم کے لیے کسان کارڈ کا ہونا لازمی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ اس سکیم میں بھی شمولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کسان کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے کسان کارڈ کا سان طریقہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا جاؤں پی کے سی سپیس اپنا سین ایسی نمبر اسی ستر پر آپ نے میسج کرنا ہے جو بھی آپ کو جوابی میسج آئے گا اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کسان کارڈ کے لیے اہل ہیں اگر اہل ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ بینک کو پنجاب جائیں اپنا کسان دوست اکاؤنٹ کھلوائیں اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد جو ہے وہ آپ کا کسان کارڈ جو ہے پانچ دن کے اندر جو ہے آپ کے بینک کو پنجاب میں چلا جائے گا جس برانچ میں بھی آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھلوائا ہوگا وہ جب بھی آپ کو مل جائے گا اس کے بعد جو ہے جو بھی سکیم میں آئیں گے قومت پاکستان کی اس سکیموں میں آپ شمولیت حاصل کر سکیں گے